میرے رب کی قسم کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا نہ کوئی کر سکتا ہے شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں دل کے خوشی کو موج کہتے ہیں اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے وہ پیسے سے نہیں آتی وہ شراب سے نہیں آتی وہ عرص سے نہیں آتی وہ عودوں سے نہیں آتی اَلْحَقَ وَعَبْقَ خوشیاں اللہ دیتا ہے آنسو اللہ دیتا ہے اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے چھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہماری پہاڑ تک خالق اللہ تعالی ہے اللہ ہے اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے عربی بھی اچھی پڑی اللہ کا فضل ہے اردو تو اپنی زبان ہے انگریزی بھی پڑی اللہ کا فضل ہے فارسی کی بھی شد بدلی میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا نہ اردو میں نہ عربی میں نہ فارسی میں یہ تو میری زبان انگریزی تو ویسا ہی بدنے کی ہو جائیے اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استاذ کا تاغولا میں شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا اے روم تاغولا میں شمس تبریزے نشد مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہیں کونیا میں ترکی کا شہر ہے کونیا ادھر مرید صاحب ہیں ادھر پیر صاحب ہیں مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا یہ اشار کیا ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی پڑا ہوا لوہا سدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال وہ اپنے ہاں خنجر نہیں بنتا سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اس کی یہ کہانی ہے جس پر انہیں یہ روای لکھی ہے یہ یہ انہیں نظم لکھی ان پر فلسفہ غالب تھا منطق تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ٹھیر لگا ساتھ ہوس تھا شم سبریز دہاتی ہلیے میں آئے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا پگڑ سا باندھا ہوا تو بڑے بھولپن میں کہتے ہیں مولانا روم سے این چیست کتابیں پڑھی تھی این چیست یہ کیا ہے تو انہیں دیکھا جاہل تو انہیں بڑے تکبر سے کہا یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا وہ ایک دم آگے بڑے انہیں پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا جاکہ حوز میں گر گئی تو مولانا رومنس اتیرا بیڑا ڈوب جاوے اونا مرادہ ایک ہی کیت ایک ہڑا کوئی ہون کمپیوٹر کے پیبے بچوں میں دوری باری کارڈ لما وہ یہ تو نے کیا کیا میری ساری زندگی کی جہد برباد کرتا ہم اس کو رائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خوشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے نکالتے گئے ساری خوشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھے مولانا روم اب سر پکڑ کے بٹھے این چیز این گیا تو اب شمد زبریز بڑی معصومیوں سے بولے یہاں است کہ تُو نمیدہ نہیں یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا جو تُو نہیں جانتا پھر وہ فلسفہ رہ گیا منطق بھی رہ گئی پھر مسلمی مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چک پانی کی طرح مجھے اللہ کو ماننا ہے مجھے اللہ کو تسریم کرنا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے مجھے میرے رب نے موت دینی ہے پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے میں اس دن سرخرو ہو جاؤں گا میں اس دن کامیاب ہو جاؤں گا وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو ابھی آپ لوگ نعرہ نہیں لگا رہے تھے یہ خوشی کا اضار ہوتا ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے وہ ایک نعرہ لگا ہے تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا وہ کتاب لیکن ہے وہ کہیں گے تم کیوں ہے مردہ یا عورت وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو پاس ہو گیا پاس ہو گئی اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی تم کیسے پاس ہو گئے تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے مجھے حساب دینا ہے میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں تیاری کر کر رہا ہوں جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نغروں سے پاس ہو جاتے ہیں جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے نالی پاس ہوندیں تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّوْضِيَةِ فِي جَنَّةِ عَيْلِيَةِ قُطُوثِ حَدَانِيَةِ مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم آئیڈیل لائف دیکھو اچھے ہو دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں آئیڈیل لائف بھی نہیں یہ پیپر ہے پیپر ہو رہا ہے مالدار کا بھی فقیر کا بھی پادشاہ کا بھی عورت کا بھی مرد کا بیپر ہے جو دینے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو کہاں فِي جَنَّةِ عَلِيَةِ عَلِي شَان جَنَّتِ مَن کیا اس میں پُطُوثُ حَدَانِيَةِ پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے کیا کہا رہے کلو کھاؤ وَشْرَبُ پیو ہنیہ ہنیہ کیا ہے کھاؤگے بیماری کوئی نہیں پکانا کوئی نہیں پیوگے بیماری کوئی نہیں پیشا کوئی نہیں کیوں بِمَا أَسْلَخْتُم فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ مجھے لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے مجھے راضی کر آج اس کا سلح ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں دخل ہو جاؤ موت مر گئی بڑاپا مر گیا دکھ مر گئے خم مر گئے بیشانیاں مر گئیں شرمندگیاں مر گئیں ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا چن دے گا میرے عزیزو ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ بیالوجی نہیں وہ بارٹنی نہیں وہ زالوجی نہیں وہ فیزکس نہیں وہ کیمسٹری نہیں وہ سوشالوجی نہیں وہ سائنس نہیں وہ ٹکنالوجی نہیں ایک راستہ ایک جیسے اللہ ایک راستہ ایک اللہ ایک راستہ ایک وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ وہ راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ یہ ساری میری نسل محمد ہی بن جائے لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ لفظ اللہ چار حرف ہیں لفظ محمد بھی چار حرف ہیں سبحانہ لفظ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں لفظ محمد میں بھی کوئی نکتہ لفظ احمد میں بھی کوئی نکتہ نہیں اللہ محمد احمد چار 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 مل کے بارہ بنتے ہیں جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں بیلنس کر کے ہمیں کلمہ لیا اور یہ اعلان ہے اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں تو میرے عزیزوں اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے اتنا دے کہ آپ باہر کے ڈگریوں کے محتاج نہ رہو آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کے ڈگری کی محتاجی نہ رہے تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئے یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنے اور تم لینے والے بنے نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے میری نسل میں صرف ڈگری کا شو کرے گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آجا اور مجھے کوئی جوب مل جائے مجھے کوئی جوب مل جائے میں شاعت ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد علم کی بنیاد علم کی بنیاد جب فرشتیں جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی اب علم والے بنو صرف ڈگری والے نہ بنو علم والے بنو علم والے بنو ہماری شان علم میں پوشید ہے ہماری بڑائی علم میں پوشید ہے لیکن میرا درد ہے میرا دکھ ہے کہ میری نسل کوئی علم کا شوق نہیں صرف ڈگری کا شوق جوب مل جائے ڈگری مل جائے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہوں دور مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے چند باتیں بتاتا ہوں اسی سے سارا کام ہو جائے گا ایک نماز ہے جو میرے رب نے پانچ وقت فرض کی ہے اس میں معافی کوئی نہیں ہے میرے نبی دنیا میں تشریف لائے سبحان اللہ کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے پیدا ہونے کی شانی یہ تھی کہ خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا پیدا ہونے کی شانی یہ تھی کہ ناف اور آنٹ کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی شانی یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی گندگی کوئی نہیں باہر آئے خوشبو پھیلی نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ پیدا ہونے کی شانی یہ تھی کہ جب ماں کے پہلوں میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی امامی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی شفا بن تیسد آپ نے وہ سجدے میں سر رکھے ایسے فل سجدہ گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھے یعنی اوندھے نہیں ہوئے سجدے میں کہے سجدے میں وہ لمبا سجدہ کی لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے ہی تو نوری نور چاروں طرف پھیل گئی اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے امت کو پیغام دیا کہ سجدے لیا وہ جی پڑی نہیں جان دی وہ جی میٹنگ تھی وہ جی یہ تھا وہ جی لیکشر تھا ہائے ہائے کربلا سے بڑی مسئبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسنہ نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لئے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا نماز نہ چھوڑنا میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا